روز قضا کرنے کا طریقہ روز قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر کسی کے ذمہ بہت سارے روز قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روز قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا محمد زبیر صاحب جدہ سے محمد زبیر بھائی موجود ایسا لگ رہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں اتنے سارے روزیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا بھائی جتنے سارے روزیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلا رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا اس کی ضرورت نہیں ہے بس فلا رمضان کے میرے ذمہ جو روزے تھے ان میں سے جو میرے ذمہ روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمہ جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمہ رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ اس لئے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سہری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے افطار کریں گے اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے